موسیقی 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 اور جو خود ہندوستان کا موقف یا قوام متعددہ کی قراردادیں جو ہیں ہندوستان کا بھی یہ موقف ہے ابھی بھی اس موقف پر کہا ہے متفقہ یعنی متفقہ طور پر یہ قرارداد ہے اس نے ڈیوییٹ کیا نا مطلب یہ موقف تھا بھارت کا اس نے وائلیشن کیا اور اس نے جو ہے مختلف علوں مبانوں سے جو ریاست کا ایک تشخص تھا اس کو متنازع حصیت ختم کر کے ہیونی لیٹرلی ایک نام نیاد سری نگر کی اسیمبلی سے اس حلاق کو انڈورز کرایا جس کو کہ اقوام متعددہ کی ففٹی سیون کی قرارداد نے پھر نگیٹ کیا کہ جو سٹیٹس ہے ریاست جمعہ کشمیر کا تو اس لیے اس کی جو اٹو ٹنگ کی ریٹ ہے وہ حقائق کے خلاف ہے جو پاکستان کا اصلی موقف ہے میں سمجھتا ہوں کو حقائق کے مطابق ہے اور ساری دنیا جو ہے آج بھی اس موقف کو تسلیم کرتی ہے کوئی ایک بھی ملک یہ نہیں کہتا یہ الگ بات ہے کہ ہم کتنی مداخلت کریں کتنی نہ کریں مختلف اپنے ان کے عذرات ہیں لیکن یہ ہے کہ جہاں تک موقف کا تعلق ہے امریکہ کا ہے برطانیہ کا ہے یورپی یونین ہے ایک ویم متعددہ کے سیکرٹری جنرل لیکارڈ پہ ہے اوائی سی کا پلیٹ فارم ہے وہاں سے بارہ ریزولوشنز آئے ہیں کہ بھئی یہ ایک متنازم مسئلہ ہے اور اقوام متعددہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارا موقف یہ ہماری بہت بڑی سٹرنٹ ہے پاکستان کی بھی سٹرنٹ ہے کشمیریوں کی بھی سٹرنٹ ہے اور اپنی سٹرنٹ کو اپنی اس طاقت کو ہمیں کمزور نہیں کرنا چاہیے مشرف سے ہمارا قلعہ یہی تھا یا اور بھی پاکستان کے حکمران جب وقتاً فقتاً اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں یا بعض اوقات کشمیری بھی باتیں کرتے ہیں تو ان سے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا بنیادی موقف ہے ہم نے حالی میں ازاد جمعہ و کشمیر میں ساری سیاسی جماعتوں کو ایک پلیر فارم پر اکٹھا کیا ہم باہر آتے تھے یہاں بھی لوگ سوال کرتے تھے کہ باندھ باندھ کی بولیاں ہیں تو ونس فاریل ہم نے اس چیز کو تیہ کر دیا جتنے نعرے تھے کشمیر کے حوالے سے بھئی ان کو مؤخر کرو اور حق کے خود ارادیت کی بنیاد پر ایک پلیر فارم پر کٹھے ہو جاؤ آل پارٹیز کشمیر کوارڈینیشن کونسل کے نام سے ایک پلیر فارم نے بنایا میری دعوت پر سارے قائدین آئے اور میں اس کا کنوینر بھی ہوں اور الحمدللہ پیشتے دو سال سے ہم مشترکت سرگرمیوں کر رہے ہیں تو ہمارا موقف وہی ہے جو کہ بین الاقوامی برادری کا ہے کشمیر کے اوپر اور یہ ہی ہماری سٹنٹ ہے بھارت نے ڈیوی ایٹ کیا ہے اور ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ اس کو مزید ڈیوی ایٹ نہ کرنے دیں ہم اگر آؤٹ آف بکس مختلف اپنے حل پیش کرتے ہیں تو اس سے پھر اس کے موقف کو تقویت ملتی ہے اور بھارت کو یہ معلوم ہے وہ اپنے موقف کو کسی 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 جگہ وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتا یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ مسٹر سولارز ایک کانگریسمن تھے کبھی ان کو وائس آف انڈیا کہا جاتا تھا اور ان سے جب ہماری ملتاعت ہوئی انڈیا کے بڑے سپوکسمن تھے وہ امریکی کانگریس کے اندر اور جب ہم نے ان سے بات چیت کی سوال و جواب کیا اپنا موقف واضح کیا ان کے پاس دلیل نہیں تھی کہ وہ بھارت کو ڈیفینڈ کریں یا بھارت کے جو دانشور ملتے ہیں ان کے صحافی ملتے ہیں اور جب ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے وہ تاریخ کو نگیٹ نہیں کر سکتے ہیڈ درمی کرتے ہیں بعض اوقات تو بہرحال اصل تو کشمیریوں کی جدوجود ہے کہ اٹھ لاکھ فوج اور ایک پوری سمجھ لیں کہ جنگی مشینری ہونے کے باوجود ایک انٹونمنٹ میں بچارے کوئی بنیادی انسانی حقوق وہاں حاصل نہیں ہے سپیشل پاور ایکٹ ہے اور اس کے باوجود پچیس سال سے بلکہ گزشتہ ستر سال سے وہ ڈٹے ہوئے تو یہ ہندوستان بھول جائے کہ کشمیری جو ہے وہ اس کے سامنے سرہ تسلیم خم کریں گے اپنی جدوجود کو جاری رکھیں گے اور اٹوٹنگ یہ ہم بھارت کی انٹیلیکسولز کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ اٹوٹنگ کی بات کرتے ہیں یہ نوشتہ دیوار ہے کہ کشمیر نے کل جو آزاد ہونا ہے اور یہ ہندوستان کی اپنی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا جو ایک متعزد سٹیٹس آپ اس کو تسلیم کریں ورنہ یہ اٹوٹنگ کل جب اللہ ہوگا تو آپ باقی انگوں کو آپ سلامت نہیں رکھ سکیں گے تو اس لیے ان کی لیڈرشپ کا امتحان ہے ان کے دانشوروں کا اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ انہم دیتی رائے جیسی اور اس طرح بہت سارے انٹیلیکچولز اس وقت اپنی حکومت کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو ایکچول سٹیٹس ہے کشمیر کا اس کو ہمیں پروجیکٹ کرنا چاہیے اور ایک رائے آمہ بنانے چاہیے یہ قوم کو آپ کتنا عرصہ غلام رکھ سکتے ہیں جو قوم آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو اتنی قربانیوں دے چکی ہے اور ان کا عظم بھی ہے الحمدللہ ہر طریقی قربانی پیش کرنے کا تو یہ اٹوٹنگ کی رٹ یہ ان کے لیے بڑی مہنگی پڑے گی اور ان کی قیادت کو اور ان کے پالیسی میکرز کو میں سمیتاؤں کے حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے نیرو اور گاندی اور جو فانڈنگ فادر سے اندوستان کی ان کی جو کومیٹمنٹس تھی ان کو آون کرنا چاہیے اور اسی کی روشنی میں پیشرف کرنے چاہیے آپ کی بات یہ بلکل سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ بلکل حصولوں پر مبنی ہے اور جو بینل اقوامی برادری ہے وہ بھی اس کا بھی یہی موقف ہے لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بینل اقوامی برادری اس معاملے کو حل کرنے میں کل تلچسپی نہیں لیتی اور جب حل کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کہتی کہ پاکستان اور بھارت جو ہے یہ آپ اس میں آپ اس میں گفتگو کے ذریعے مسئلہ حل کریں تو ان حالات میں میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اگر عالمی برادری کا موقف تو وہی ہے جو پاکستان کا موقف ہے اور عالمی برادری میں کوئی بھارت کی موقف کو بھی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن مسئلہ ان دونوں ملکوں نے ہی حل کرنا ہے اور اگر یہ دونوں اسی اپنے اپنے موقف پہ قائم رہے تو ایسی صورت میں آگے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے کوئی مسئلہ حل ہونے کا امکان ہے دیکھئے نا اس میں سر جنگ کے خاتمے کے بعد یہ بائی لیٹرلزم کا دور ہے سر جنگ میں یہ تھا کوئی ایک بلاک کسی ایک ملک یا مسئلے کی حمایت میں کھڑا ہوتا تھا تو اس سے وہ بستہ جتنے ممالک ہوتے تھے وہ سمجھ لیں فار گرانٹیڈ سمجھ جاتے تھے کہ اس کی حمایت کریں گے یا مخالفت کریں گے اب بائی لیٹرلزم میں جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے تو آپ ہمیں کیا دیں گے ہم نے ایک دورہ کیا پورے ویسٹرن یورپ کا نوازہ نسول اللہ خان صاحب سردار ابراہیم خان صاحب اسم زفر صاحب بڑے پائے گئے ہمارے سیاستدان انٹیلیکچول سے میں بھی اس وفت کا ایسا تھا اور سب ہمارے موقف کو صحیح تسلیم کر رہے تھے لیکن اپنا عذر یہ بتا رہے تھے کہ دیکھئے جی ہندوستان جو ہے وہ تو ایک بڑی امرجنگ مارکٹ ہے ہندوستان جو پیش کرتا ہے یہاں کہ جی تین سو میلین عبادی ہے وہاں پر ایک امرجنگ میڈل کلاس جو کہ آپ کی کنزیمر ہے وہ تقریبا سارے ویسٹرن یورپ کی آبادی سے بڑا بڑا ایک بلک ہے آبادی کا اور جہاں پہ ان کی میڈلی نیشنلز چلی گئی ہیں تو یہ انسینٹیو دے رہا ہے اور وہ یعنی یہ کہ ہمارا جو بزنس مین ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اپنی تعلقات کو خراب کریں لیکن وہاں جو یومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس پر ہم جو ہے سفارتی سطح پر ہندوستان کو متوجہ کرتے رہتے ہیں تو یہ بائلیٹرلیزم کی اس حکمت عملی کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس میں اس وقت ہم نے یہ تجویز دی تھی کہ جو پاکستان کی سٹنٹھ ہے پاکستان کی سٹنٹھ ہے اوائی سی اور پاکستان ایک فطری لیڈر ہے امت مسلم آتا اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے لیڈروں کو یہ سمجھ نہیں آرہا احساس نہیں ہے اور پھر اوائی سی پر بھی مختلف تفسریں ہیں کہ وہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا ہم نے ایک کنفرنس کی انیس سو تریانوے میں اسلامباد میں ایک انٹرنیشنل کنفرنس تھی جس میں اروکان صاحب اور دنیا کے چوٹی جو ہمارے لیڈرز تھے اسلامی تیاریقوں کے تشریف لائے اور اس میں جو ہے ہم نے سفارتکاروں کو بھی بلائے جو مسلم سفارا تھے تو اس میں ہم نے ایک قرارداد کروائی کہ ہندوستان کا ماشی بائیکارٹ ہونا چاہیے تو ایک دوست اسلامی ملک کے سفیر نے کہا کہ یہ قرارداد تو بہت اچھی ہے لیکن اس فرامل کیسے ہوگا تو ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کو بلایا ہے ڈپلومیٹس کو بلایا ہے یہ جو دانشور ہیں ساری مسلم دنیا سے لیڈرزین کو بلایا ہے آپ جا کے اپنے اپنے ملکوں میں رائے میں بلائیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی جب تک کہ پاکستان خود پیل نہیں کرے گا اور اس نے اپنے ملک کا بتایا کہ کشمیر کی صورتحال کی وجہ سے ہم نے ہندوستان کے وزیر خارجہ اور ایک اور کسی وزیر کا تیہ شدہ دورہ ہم نے کہا کہ ان حالات میں جبکہ آپ کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں آپ کو welcome نہیں کر سکتے لیکن ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے دورے بھی ہو رہے ہیں اور تجارت بھی ہو رہی ہے تو مدعی سست اور گواچ اس دنیا میں کہیں پر بنی ہوتا تو اگر ہمیں مسلم دنیا کی اپنے دوست و ملک کی حمایت چاہیے تو اس کے لیے پھر ایک باٹم لائن تیہ کرنا ہوگی خود پاکستان کو کہ یہ ہماری باٹم لائن ہے اور اس پر پھر ایک لابی کرنی ہوگی اور تیار کرنا ہوگا اور ہندوستان کے جو اعظائے میں کشمیر کے خلاف نہیں ہیں یعنی اس وقت نریندر مودی پہلا وزیر آدم جو اب اسرائیل جائے گا افیشیلی اور ان کے جو انٹیلیجنس چیفز ہیں آپس میں ان کی جو کوارڈینیشن ہے یا اس وقت جو ایک جنگی ٹیکنالوجی مل رہی ہے اسرائیل کی طرف سے ہندوستان کو اور یہ ایک بھارت کے خطے میں ازائم کزائے کرتی ہے پورا ایک شکنجہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایکسپوز نہیں کیا اس طرح سے ایکسپوز نہیں کیا مسلم دنیا میں عوامی سطح پر نہیں کیا اب کشمیر کے وہ مظالم ہیں لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی عربی چینل نہیں ہے کہ عرب کے جو رائع ہم ہیں اس کو کیسے ہم ہم نوا کیسے ہم بنائیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے لیڈرز ہیں یا بیوروکریٹس ہیں یا پالیسی میکرز ہیں ان کا انٹی نہ فیٹ آئیدر جہاں سے کچھ ملے گا نہیں ملے گا لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ بس ادھر اسے انہی کو خوش کرنا چاہیے تو ایک بہت بڑی ہماری ہلیف کنسیچونسی ہے ایک نیچرل کنسیچونسی ہے اس کے لیڈرشپ کی حیثیت سے پاکستان اپنی سٹینس کو امپروو کرے تو ہندوستان جو انسینٹیو دے رہا ہے یہ جو تین سو ملین کا تیس کروڑے کے مرجنگ مارکٹ اس کو پھر آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں نیوٹرلائز کر سکتے تو اس کے لیے وہاں ایک حکمت عملی اچھی بنانے کی ضرورت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تھرٹ پرسپشن جیسے نریندر موڈی نے حالات پیدا کر دی ہیں خزانہ خاص تک کل اگران جنگ ہو جائے اس کے اس روائے کی وجہ سے تو جتنی یہاں کی ملٹی نیشنلز ہیں ان کے کاروبار کا کیا ہوگا یعنی خود ان کے کاروبار کی انویسٹمنٹ کو سکیور کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حال ہو یعنی بجائے خود ان کی انویسٹمنٹ کو بھی ہم ایک لیورج بنا سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ اس کے لیے کمیٹمنٹ کے ساتھ اور ایک مسلسل حکمت عملی کے ساتھ جو ہے ہم اس پر کام کریں اور اڈریس کریں مختلف کوارٹرز کو اور ایک جامعہ حکمت عملی بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہمارے پاس بڑے اس کے امکانات موجود ہیں آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریق سے پاکستان اور بھارت کے درمیان بیلس آف پاور میں نیوکلیر ڈیٹرینٹ موجود ہیں اس طرح کارپوریٹ سیکٹر بھی بیسیکلی ایک ڈیٹرینٹ کا فرائز انجام دے رہا ہے بلکل بلکل بامی مفادت ہیں تجارتی مفادت ہیں ہم جنرل پرویز مشرف نے چار نکاتی فارمولا پیش کیا تھا کشمیر کے حال کے لیے اس کو بہت زیادہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دور تھا جب یہ مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا تھا ہم جو اطلاعات ہے اس کے مطابق سید علی گلانی جو ہے انہوں نے اس بات کو سمجھا اور اس بات کی مخالفت کی اور اس کا جو ان کی جو انہوں نے یہ بیان بھی کہا ہے کہ کس طریقے سے خرشید قصوری اور پرویز مشرف جو ہے ملاقاتوں میں ان کے پر دباؤ ڈالتے رہے ہیں لیکن انہوں نے اس کے آگے سر تسلیم خم نہیں کیا کیا اعتراضات تھے جنرل مشرف کے چار اعتراض جو فاربولہ تھا اس میں بنیادی برائی کیا تھی دیکھئے اس میں جو اس کا کرکس یہ تھا خلاصہ اس کا یہ تھا کہ لائن آف کنٹرول پر اس مسئلے کو ختم کرنا تھا لائن آف کنٹرول پر یہ نہیں یعنی اس کو مستقل سراد بنانا مستقل سراد بنانا بظاہر تو یہ کہا جاتا تھا کہ اس کو ہم ایریلیمنٹ بنا دیں گے مطلب یہ ہے کہ آمد و رفت بس ٹرک سرویس اور کشمیریوں کی آمد و رفت ادھر جو ہے وہ قبضہ ہندوستان کرے گا جی ادھر جو ہے وہ پاکستان کے تحت رہے گا جی اور ایک مشترکہ میکنزم ہوگا جائنٹ کنٹرول کا جی ایسے دو مطرب خطوں کے درمیان کیسے ایک مشترکہ میکنزم دنیا دی طور پر کشمیریوں کا جو حق خودعرادیت تھا خودعرادیت پر ایک تیشہ چلانے کی بات تھی ٹھیک ہے اور خدا نہ خواستہ اگر وہ ہو جاتا جی تو ابھی تو ہمارا ایک سٹینڈ ہے کہ یو این ریولیشن ہے اس کے بعد آپ کو اقوام متعدہ سے اپنا کیس واپس لینا تھا جی اس کا اس کی ایک شرط یہ بھی تھی اچھا کہ اس کے بعد جو ہم اپنا کیس اور وہاں سے کیس اگر وڈرا ہو جاتا تو بنیادی مسئلہ ہی ختم ہو جاتا تو کشمیریوں نے اس لیے تو قربانی نہیں دیا ہے کہ بس سرسٹ جلے گی ٹرک سرسٹ چلے گی جی اور جو ہے وہ ادھر سے ادھر کچھ رستے کھول جائیں گے کشمیری تو ایک اپنی ازادی کے لیے جو توجود کر رہے ہیں اور یہ اس میں ایک خدشہ تھا اور میں شرف صاحب سے اس وقت ہماری جو بھی میٹنگز ہوئیں ہم نے ان کو برملا کہا کہ اس کے کیا اثرات اور نتائج مرتب ہوں گے اور اس میں پاکستان میں رائے آمد تقسیم ہو گئی اس میں کشمیر کے اندر رائے آمد تقسیم ہو گئی اس میں کشمیریوں کا حق خود ارادیت اور حق مضامت سلب کرنے کی کوشش کی گئی تو میں سمجھتا ہوں بڑی ایک ڈس سروس تھی جو مشرف نے کی ہے بنیادی طور پر مسئلہ کشمیر جو ہے ختم کرنے کے بلک چھوڑا گھوم پا ہے جا